سدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں موجودہ اور آنے والا دور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہے ہمیں اپنے نوجوانوں اور طلبہ کو آئیٹی اور مصنوعی ذہانت کے علوم سے آرازتہ کرنا ہوگا وہ اسلام آباد میں ہواوے آئی سی ٹی مقابلوں کی اختامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کی تفصیل شیئر کریں گے ارسلان اصل انفرمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت دو ایتے شعبے ہیں جن میں صدر ڈاکٹر عارف علوی کی خصوصی بلچسپی رہی ہے اسی سلسلے میں اسلام آباد میں چین کی معروف کمپنی ہواوے کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے آئی سی ٹی مقابلوں کی اختامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستانی آبادی کی اکسیت نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کو اگر ریوائیسی علوم کے ساتھ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت سے بھی لیس کیا جائے تو وہ مخلق شعبوں میں بہتر روزگار کمانے سمیت ملکی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آئی ٹی اب ہر فیلڈ کی دوسری ٹانگ ہے کوئی فیلڈ اب بغیر آئی ٹی کے نہیں چل سکتی آئی ٹی کو ہر پروفیشن کے ساتھ تمہیں ریلیٹ کرنا پڑے گا اگلی دنیا کے اندر information اور communication are the two things which have opened the door for پاکستان اس وقت knowledge is in the cloud is not even in the books پاکستان کی معیشت کوئی دنوں کی لیے اگر کمزور نظر آتی ہے ریوائیس کرے گی you have the talent دنیا میں مارکٹ ہے تم جو یہاں پروڈیوز کر رہے ہو وہ ہوا کے ذریے تم بھیج رہے ہو کسی کو مائیگریشن کی ضرورت نہیں ہے ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ویزا دینے کی ضرورت نہیں ہے what you do gets used here because there's a huge market here صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ ہمارے دو ہمسائے ممالک آئی ٹی کے شعبے میں بروقت پالیسی سازی اور عمل اقدامات کے ذریعے ترقی کی دور میں ہم سے بہت آگے نکل گئی ہیں تاہم ابھی بھی وقت ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ اور سینئر بیروکریسی کو information technology کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوگے اس شعبے میں ہنگام اقدامات کرنے ہوں گے تقریب سے information technology کے نگرام وزیر عمر سیف نے بھی خطاب کرتے ہوگے کہا کہ دنیا کے کئی شعبوں میں تیز انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز نے انقلاب برپا کیا ہے اس موقع پر صدر مملکت نے ہواوے آئی سی ٹی مقابلوں میں نمائع کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کو ایوارڈز دیئے اور ان کی حوصلہ افضائی کی ارسلان صدقیٹ شیل پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد موسیقی